السلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان اقبال اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے گولڈ ویکلی فورکاس کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں آج کے اس فورکاس کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیا گولڈ نے جو ہسٹری کریئٹ کی ہے جو گولڈ نے اپنا آل ٹائم ہائی لگایا ہے کیا اب اس نے اپنے آل ٹائم ہائی کو کنفرم کر دیا ہے یا اس سے بھی مزید ابھی اپ سائٹ کے اوپر جا سکتا ہے یا گولڈ کا یہ اینڈ ہے یہاں سے کریچ ہونے والا ہے گولڈ کے ٹیکنکل انیلسز کر کے دیکھیں گے فنڈیمنٹلی اس ویک کے اندر کیا نیوز آ رہی ہیں کیونکہ مارکیٹ کی سب سے بڑی نیوز ایف ایم سی کی نیوز آ رہی ہے جس کے اندر یو ایس فیڈ جو ہے وہ انٹرس ریٹ کے بارے میں بتانے والا ہے کہ وہ کٹ کر رہے ہیں یا پاز ہی رکھیں گے تو یہ ویک بہت زیادہ جو ہے وہ ہائیلی وولاٹائل ہونے والا ہے اور یہاں پہ گولڈ کے میشہ کی طرح کچھ لیولز بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے گولڈ کے اندر ٹریڈ کرنی ہے ویکلی تو کن کی لیول سے آپ لوگ ٹریڈ کر سکتے ہیں گولڈ کو بائی کرنا ہے تو کن کی لیول سے کر سکتے ہیں یا سیل کرنا ہے تو کن کی لیول سے کر سکتے ہیں باقی فیڈ واش ٹول کے اوپر بھی چلیں گے اور یہ سارا سنیاریو اس وقت جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں گا تو یہ ویڈیو جو ہماری ہوگی فل ڈیٹیل ویڈیو ہوگی ہر چیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس ویک میں ہونے کیا والا ہے اور کیوں گولڈ جو ہے وہ اپنا آل ٹائم ہائی لگاتا ہے پھر بریکر کے پھر آل ٹائم ہائی لگا دیتا ہے اور اتنا زیادہ گولڈ بائی کیوں ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ویڈیو تھوڑ اسی لینٹھی ہوگی لیکن آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی کیونکہ اگر آپ نے ٹریڈ کرنی ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے والا ہوں کہ اس ٹائم مارکیٹ کے اندر چل کیا رہا اور گولڈ کے بائی ہونے کی کیا ریزن ہے یا گولڈ کا آل ٹائم ہائی آپ لوگ کیسے چیک کر سکتے ہیں تو لینٹھ کو چھوڑے آپ لوگ صرف نولیج سے فائدہ اٹھائیں کہ مارکیٹ میں اس ٹائم کیا ہو رہا ہے یا آپ لوگوں نے کیسے ٹریڈ کرنی ہے ویڈیو میں آکے بڑھنے سے پہلے اگر بھی تک آپ لوگ نے اپنے بھائی کے یونٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں سا لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے اور پر کلک کر دیجئے گا یا اگر آپ لوگ مجھے ٹک ٹاک فیس بک یا کسی اور ڈیجٹل پریڈ فارم پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کر لیجئے گا کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ لائیو بھی آتا رہتا ہوں اور میں یہاں پہ ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ گولڈ کے لیول شیئر کرتا ہوں یہ ہمارا ویکلی فورکاست ہے تو یہاں پہ ویک کے جو ہے وہ لیولز ہوں گے لیکن جو ڈیلی مارکیٹ اوپن ہوتی ہے اس کے کیا لیولز ہوتے ہیں کہاں سے بائی سیل ہونا چاہیے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ روٹین میں ڈیلی جو ہے وہ شیئر کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی ٹریڈنگ انہینس اور آپ کو لیولز کا پتہ ہو اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں یہاں پہ میں ایکسپلین کرتا رہتا ہوں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی یہاں پر سب سے پہلے جو نیوزیز ہیں وہ کون سی ہے ایکسٹین کے اوپر آنے والی ہیں اور بیسکلی جو ہمارا یہ جو فور کاسٹ ہے یہ سولہ سیپٹیمبر دو ہزار چوبیس سے لے کے سیپٹیمبر دو ہزار چوبیس تک کا ہے ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے ٹائم یہاں پہ جو منشن کر رہا ہوں یہ پاکستانی ٹائم ہے آپ لوگ نے اپنی کنٹری کے حساب سے دیکھ لینا ہے نیوز ہم صرف یہاں پہ یو ایس ڈی کی نیوز کو ہی پریفر کریں گے اس کے علاوہ باقی جو کنٹریز ہیں ان کی بھی بڑی ہائی امپیکٹ کی نیوزز ہیں تو اوورال یہ جو ویک ہے یہ بہت زیادہ جو ہے آپ لوگ کے لیے والاٹائل ہونے والا ہے اگر آپ لوگ کسی اور پیر کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں تو ان کی نیوزز بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں باقی کیونکہ ہم لوگ انہیں گولڈ کے اوپر ٹریڈ کرنی ہے بی ٹی سی ای میجر کنسی پیرز کے اوپر ٹریڈ کرنی ہوتی ہے تو ہم لوگ یو ایسی کی نیوزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز سٹارٹ نہیں تو کچھ رکومنڈڈ بروکرز کے لنک میک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ لوگ ان پہ آکاؤنٹ بنا کے اپنی ٹریڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا سوال جو ہے میں یہاں پہ کلیر کرتا جالوں کہ آپ لوگ بار بار پوچھتے کہ سر آپ کا پریمیم گروپ ہے اس کی کیا فیس ہے تو بھائی بلکل میرا پریمیم گروپ ہے لیکن اس کی کوئی بھی فیس نہیں ہے وہ بلکل فری آف کاؤس ہے آپ سبی کے لیے آپ لوگ اس کو ضرور جوائن کریں کیونکہ مارکیر کی جو کرنٹ سیچویشن ہوتی ہے میں وہاں پہ بتاتا رہتا ہوں ایڈیوکیشن ملتی ہے آپ کو ٹریڈنگ کے بارے میں جتنی بھی ویبینارز ہمارے ہوتے ہیں ان کی اکسیس ملتی رہتی ہے اور سب کچھ آپ کو فری ہے ایک چھوٹی سی کنڈیشن ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے رکومنڈڈ لنک سے اکاؤنٹ بنانا ہے اور اس کے اندر ہی ٹریڈ کرنی ہوتی ہے جب تک آپ نے اس میں ٹریڈ کرتے رہتے ہیں آپ لوگ ہمارے پریمیم گروپ میں کنٹینیو رہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ لوگوں کو ڈیفنیلی سگنلز بھی دیے جاتے ہیں کہ کہاں سے بائے کرے کہاں سے سیل کرے ٹی پی کیا ہونا چاہیے اسل کیا ہونا چاہیے رسکین ریوارڈ کیا ہونا چاہیے تو وہ سب کچھ آپ لوگوں کو وہاں پہ ملتے رہتے ہیں خیر اب بات کر لیتے ہیں جی کہ نیوزیز کونسی ہے تو ستارہ سپٹیمبر کو جو ہے وہ آپ کا دن شروع ہو جائے گا منگل والے دن سے ساڑھے پانچ بجے کو ریٹیل سیلز منت آور منت کا ڈیٹا ہے گا یو ایس ڈی کا اور ریٹیل سیلز منت آور منت کا ڈیٹا یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں اس کے بعد جو ہائیلی والاٹائل دے ہے وہ ہے سپٹیمبر اٹھارہ کیونکہ اس تن ایف ایم سی جو ہے وہ نیوز ہے اور فیڈرال فنڈ ریٹس ہیں جو کہ آپ کو رات کو گیارہ بجے دیکھنے کو ملیں گے سب سے پہلے فیڈرال فنڈ ریٹس ہوں گے اس کے اندر بتایا جائے گا کہ بھائی ریٹ کٹ ہو رہے ہیں یا پاز ہی رکھے جانے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ایف ایم سی پوجیکشنز ہے ایف ایم سی سٹیٹمنٹ آئے گی اور ساڑھے گیارہ بجے جو ہے وہ فیڈ کے چیئرمن پاول جو ہے ان کی پریس کانفرنس ہوگی جس کے اندر وہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے کہ بھائی یو ایس کی ایکانومی کیا کر رہی ہے انہوں نے کیا ڈیزیزن لیے ہیں مارکیڈ کے اندر انہوں نے ریٹ کو کٹ کیا ہے تو کیوں کیا ہے پاز رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے یہ سب چیزیں آپ لوگ کو اس پریس کانفرنس میں دیکھنے کو ملیں گی اور اس کے بعد اگر میں بات کروں انیس سپٹیمبر کی تو ساڑھے پانچ بجے آپ لوگ کو ان امپلائیمنٹ کلیم کا ڈیٹا یہاں پہ دیکھنے کو ملنے والا ہے تو آور آر یہ جو ویک ہے اس کے اندر مارکیڈ کی جو سب سے بڑی نیوزیز ہیں وہ سب کی سب آ رہی ہیں ایف ایم سی سے بڑی کوئی بھی نیوز نہیں ہوتی کیونکہ جس نیوز کے اندر فیڈرل فنڈ ریٹس دیسائیڈ ہونے ہوتے ہیں وہ ایف ایم سی کی جو نیوز ہوتی ہے سب سے ہائی امپیکٹ کی ہوتی ہے ایدر وائز ایف ایم سی کے میمبرز آتے رہتے ہیں فیڈ کے چیئرمن پاول ویسے بھی آتے رہتے ہیں ان کی سپیچیز ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی امپیکٹ ہوتا ہے بٹ میجر جو نیوز ہے وہ آپ لوگ کی اس ویک اٹھارہ سپٹیمبر کو آنے والی ہے جس میں انٹرس ریٹ کیو ہے وہ یو ایس کا ڈیسائیڈ ہونے والا ہے اوورال یہ نیوزیز ہیں ان کے اوپر آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے میں انشاءاللہ لائف بھی آتا اور اپنے پریمیم گروپ کے اندر بھی ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہتا ہوں تو ان کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے اب ہم جو ہے وہ پہلے فیڈ وائز ٹول پر چلتے ہیں دینوس کے بعد جو ہے وہ گولڈ کے لیوز دیکھتے ہیں کہ گولڈ کیا کرنے والا ہے آپ نے اگر پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی تو یہاں پر جو مارکیر تھی وہ ٹونٹی تھری پرسنٹ پہ یا ٹھرٹی پرسنٹ کے اوپر تھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی اس ویک کے اندر جو ہے وہ بہت کچھ جو ہے وہ چینج ہونے والا ہے بیسیکلی یہ فیڈ وائز ٹول ہے یہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ ایس دیکھیں گے تو ہنڈر پرسنٹ ہے نو چینجز زیرو پائنٹ زیرو ہے اور ہائک زیرو پائنٹ زیرو ہے مینز کے ہنڈر پرسنٹ کنفرم انہوں نے کیا ہوا ہے یہاں پر اس وقت کہ بھائی جو یو ایس کا انٹرس ریٹ ہے وہ کٹ ہونے والا ہے اب ڈیسائیڈ یہ ہونا ہے کہ انٹرس ریٹ کتنا کٹ ہونے کیا پانسو پانسو سے پانسو پچیس بی پی ایس سے جو ہے وہ پانسو پچیس سے پانسو کے اوپر آئے گا تو اس کی بھی ففٹی پرسنٹ چانسیز ہے یا پانسو بی پی ایس سے چارسو پچیسٹر آئے گا یہ جو ہے بس اس کے اندر ڈیسائیڈ ہونا ہے یہ اب ففٹی ففٹی کے اوپر چلا گیا ہے کہ کتنے جو ہے وہ بیسیس جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر انٹرس ریٹ کو انہوں نے کم کرنا ہے اب یہ تو شور ہو گیا ہے کہ مارکیٹ کے اندر انٹرس ریٹ یو ایس کا جو ہے وہ کم ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو ہوفولی کہ آپ لوگ اس کو سمجھتے ہوں گے اور میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں کو فیٹ واش ٹون کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے اندر آپ لوگ کیسے چیک کر سکتے ہیں اچھا بہت سارے دو کہہ رہے تھے کہ بھائی گولڈ آخر اب سائٹ کے اوپر کیوں جا رہا ہے یا گولڈ بائے ہی کیوں ہو رہا ہے تو اب اس چیز کو سمجھیں اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں دیکھو یہاں پر فیٹ واش ٹون کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی انٹرس ریٹ جو ہے وہ کٹ ہوگا اور یہ کنفرمیشن دی جا چکی ہے بس ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ کتنے بیبیس بیسس جو ہیں وہ کم کرنا ہے اب یہاں پر ہو کیا رہا ہے اب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی انویسٹر ہوتے ہیں وہ نیوز آنے کے ٹائم کے اوپر ہی اپنا پیسہ نکالتے ہیں تو بیسیکلی مارکیڈ کے اندر جتنے بھی انویسٹر ہیں انہوں نے پہلے سے اپنا پیسہ نکالنا شروع کر دیا ہے کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کا ان کو پہلے سے پتا ہے سمارٹ منی والوں کو سب سے پہلے پتا چلتا ہے اب وہ پیسہ نکال کے گولڈ کے اندر انویسٹ کرتے جا رہے ہیں اور گولڈ جو ہے وہ مسلسل اپ سائیڈ کے اوپر جاتا جا رہا ہے اور گولڈ جو ہے وہ اپنا آل ٹائم ہائی لگاتا ہے پھر تھوڑی سی ریٹریسمنٹ کرتا ہے پھر آل ٹائم ہائی لگا دیتا ہے پھر ریسمنٹ کر رہا ہے پھر ہائی لگا رہا ہے مینز کہ کسی بھی بندے کو کسی بھی طرف جانے کا موقع نہیں دے رہا تو اس میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ گولڈ کا بائے ہونے کا ریزن یہ ہے کہ اس ویک کے اندر انٹرس ریٹ کٹ ہوں گے تو اس سے پہلے پہلے سمارٹ منی والوں نے سارا پیسہ اپنا نکالنا شروع کر دیا ہے اور اس کو نکال کے یہ لوگ جو ہے وہ گولڈ کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں اور گولڈ جو ہے وہ مسلسل آپ لوگوں کے سابنے بائے ہوتا جا رہا ہے اور یہی لوجک ہے اس کے اوپر میں کل ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی شیئر کرنے والا ہوں کہ اگر انٹرس ریٹ کٹ ہوتا ہے یو ایس کا تو گولڈ اپسائیڈ جاتا ہے یا ڈانسائیڈ جاتا ہے یا اس کا کیا ریاکشن ہوتا ہے یا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جت کو دیکھتے ہوئے آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ گولڈ نے بائے ہونا ہے یا سیل ہونا ہے اس کے اوپر میں کل ایک ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ بنانے والا ہوں جس میں میں صرف یہ ہی بتاؤں گا کہ یو ایس فنڈ جو یو ایس جو فیڈ ہے وہ اپنے ڈرس ریٹ کو کیسے مینج کرتی ہے یا اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہوتے ہیں یا اس کے اپ این ڈ ڈاؤن ہونے سے آپ کیسے بینیفٹ لے سکتے ہیں یا مارکیٹ کو کیسے کیپچر کر سکتے ہیں تو یہ کچھ ریزن ہے جس کی وجہ سے گولڈ جو ہے وہ ابھی اپ سائیڈ کے اوپر جا رہا ہے اور یہ بہت سمپل سی ریزن اگر آپ لوگ اس انڈسٹری کو پہلے سے انڈسٹینڈ کرتے ہیں تو یہ ہماری بیسیکلی منتھلی کینڈل ہے منتھلی کینڈل کے اندر اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو یہ بائے سائیڈ ہی جاتی جا رہی ہے لیکن ایک چیز اور بھی یاد رکھنی ہے کہ بھائی صاحب یہ سپٹیمبر کا مہینہ ہے اور پچھلے پانچ سالوں سے سپٹیمبر کی منتھلی کینڈل سیل میں کلوز ہو رہی ہے اس چیز کو بھی انڈسٹینڈ کریں اور میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ایف ایم سی تک گولڈ کو بہت زیادہ پمپ کر دیں اور اس کے بعد بھی نیوز کا جو امپیکٹ پرے اس کے اندر بھی گولڈ جو ہے وہ اس سے اوپر چھبیسوں کی طرف چلا جائے چھبیسوں سے بھی اوپر چلا جائے لیکن ایڈ دی اینڈ جب اس کا لاسٹ ویک سٹارٹ ہوگا اس کے اندر فورس فولی جو ہے وہ گولڈ کے اندر کریش آپ کو دیکھنے کو ملے اور گولڈ جو ہے وہ سیل ہو جائے کیونکہ سپٹیمبر کی جو کینڈل ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ سیل میں کلوز ہوتی ہے یا بائے میں ہوتی کیونکہ پچھلے پانچ سال کا ڈیٹا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ سپٹیمبر کی جو کینڈل ہے وہ سیل میں ہی جو ہے وہ کلوز ہوتی ہے تو ان سبھی لوجیکل چیزوں کو سمجھا کریں کہ پہلے یہ لوگ مارکیٹ کو بہت زیادہ اٹھا دیتے ہیں اور اس کے بعد اتنا ہی مارکیٹ کے اندر کریکشن کرنے کے لیے سیل سائٹ کے اوپر آ جاتے ہیں اس چیز کو انڈسٹینڈ کریں اس کی واضح مثال یہ منتھلی دو کینڈلز ہے اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھیں گے تو مارکیٹ یہاں تک آئی ہے چوبیس اٹھائیس تیس تک ٹھیک ہے میں اس کینڈل کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد مارکیٹ جب منتھلی کلوز ہوئی تو آپ لوگ دیکھیں گے مارکیٹ کہاں پر آئی تھی بائیس پچاسی کے اوپر ٹھیک ہے اسی طرح اگلی کینڈل دیکھیں اس کے اندر بائنگ ہوئی کتنی زیادہ اور اس کے بعد سیلنگ ہوئی اس نے اپ سائٹ کے اوپر بھی کریٹ کر دی تو اب یہاں پر بھی یہی سین ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ کو یہ لوگ جو ہے اس کی کچھ اس طرح کی کینڈل بنائے اور یہاں پر کینڈل بنانے کے بعد مارکیٹ سیل ہو اور کچھ اس طرح کی مارکیٹ کے اندر آپ لوگوں کو کیڈل دیکھنے کو مل جائے ٹھیک ہے یہ اس کی باڈی ہو اور اس کی اپ سائٹ کے اوپر جو ہے وہ بھی کریٹ ہو جائے ان دی لاسٹ آف منت منت کے آخر میں اس سے پہلے پہلے یہ ایف ایم سی کو بھی کلیر کر دیں گے ایف ایم سی کا ایمپیکٹ بھی ڈال دیں گے گولڈ اپنا آل ٹائم ہائی بھی لگا دے گا گولڈ سب کو لیکوڈیڈیٹ بھی کر دے گا ریٹیلرز کو اٹھا کے مارکیٹ سے باہر بھی پھینک دے گا گولڈ اتنا زیادہ بائی ہو جائے گا کہ لوگ سوچیں گے کہ بھائی اب اس سے زیادہ بائی نہیں ہو سکتا لیکن اس منت کے لاسٹ والا جو ویک ہوگا اس کے اندر یہ پینک سیلنگ کریں گے اور بہت زیادہ گولڈ کو جو ہے وہ یہ لوگ سیل کر دیں گے تو یہ سب کچھ ہم نے مارکیٹ میں پہلے بھی دیکھا ہوا ہے تو اس لئے آپ لوگ ان چیزوں کو بھی انڈرسٹینڈ کریں اور یہ دو جو کینڈل ہیں یہ آپ کو آپ کے سامنے پروف ہے کہ مارکیٹ کس طرح جو ہے جب سیل ہوتی ہے تو کتنی زیادہ سیلنگ اس کے اندر آتی ہے تو یہ منتھلی کینڈل ہے بیسیکلی منتھلی کینڈل اب بھی کنٹینیو ہے تو منتھلی کے اندر جب اس کی کلوزنگ ہوگی ہم اس کو تب دیکھیں گے لیکن ہم ویکلی کینڈل کے اوپر آتے ہیں کہ ویکل کے اندر دیکھیں گے تو اس کے اندر فلی آپ کو بائنگ پریشر دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ ایف ایم سی کا امپیکٹ آپ نے اسی ویک کے اندر دیکھ لیا ہے انویسٹر نے پیسہ نکالنا چروع کر دیا اور گولڈ کے اندر انہوں نے جو ہے وہ بائنگ چروع کر دی ہے اور اس کا سیدھا سیدھا امپیکٹ آپ لوگ اس ٹائم جو ہے وہ گولڈ کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ بائے سائٹ کے اوپر ہے دے کی بات کیجئے تو دے میں بھی یہ بائے ہے لیکن فور آور کے اندر سنیریو کیا ہے ابھی اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو میں اس کو آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں کہ فور آور کے اندر کیا چل رہا ہے تو اگر یہاں پہ دیکھیں کہ تو لاس جب مارکیٹ کلوز ہونے کا ٹائم آیا تھا تو مارکیٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو لاس فور آور کی کینڈل ہے اس کے اندر آپ لوگ اس کے سیل سائٹ کے اوپر آتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں لیکن یہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے یہ تھوڑی سی ریٹریسمنٹ گولڈ کے اندر آ رہی ہے اور گولڈ جو ہے وہ اپنی ریٹریسمنٹ لینے کے بعد بان سکیں آپ سائٹ کے اوپر تلہ چلا جائے گا کیونکہ ایف ای ایم سی کا امپیکٹ پڑے گا جب تک انویسٹر اپنا پیسہ نکال کے گولڈ کے اندر انویسٹ کرتے رہیں گے گولڈ جو ہے وہ آپ لوگ کو اوپر کی سائٹ کے اوپر ہی باغتا ہوا دکھائی دے گا لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ بھائی ہم کیونکہ انٹر ڈیر ٹریڈ کرتے ہیں تو ہم لوگ اتنی ہائی سے اس کو بائن نہیں کر سکتے اس کے لیے پھر آپ لوگوں کے پاس دو ہی کام ہیں یا تو رسک لے یا آپ لوگ میری طرح سبر کر کے بیٹھ جائے مارکیٹ کو کسی سائٹ پہ لگنے دے لین اس کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ ٹریڈ کرے اور بہت سارے لوگ کومنٹ بوکس میں بھی اور ویسے بھی مجھے میرے میمبرز بھی میسج کر رہے تھے کہ سر اس نے آل ٹائم ہائی لگا لیا تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ میرے بھائی مارکیٹ ابھی اپنا آل ٹائم ہائی نہیں لگایا اس کو ابھی اپنا آل ٹائم ہائی کنفرم کرنے دے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بھائی اس نے آل ٹائم ہائی لگا لیا ہے کیونکہ جب یہ پچی سو پچاس کے اوپر گئی تو مارکیٹ میں لوگوں نے بولا کہ اب یہ all time high لگ گیا ہے اس نے 2550 کو بریک کیا تو 2560 کے اوپر گئی لوگوں نے کہا یہ all time high لگ گیا پھر اس کے بعد 2575 کے اوپر گئی لوگوں نے کہا یہ all time high لگ گیا اب مارکیٹ جو ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھیں گے تو 25 85 86 کو ٹچ کر چکی ہے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ all time high ہے دیکھو all time high کیسے کنفرم کرنا ہے یہ میں نے آپ کو کل والی ایک ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا میں یہاں پر بھی بتا دیتا ہوں کہ مارکیٹ کے اندر all time high ہم لوگ تب تک consider نہیں کر سکتے جب تک مارکیٹ لائک یہاں سے اگر مارکیٹ اپ سائٹ کے اوپر گئی ہے تو یہاں سے آپ لوگ فپ کو پکڑو مارکیٹ کے اندر فپ کو یہاں پر لگاؤ اور وہاں پر جو ہے وہ فپ کے areas دیکھو ٹھیک ہے یہ والا area آپ کے پاس ننکل کے آتا ہے بھائی یہ والا 25 45 کا اس time جو current مارکیٹ چل رہی ہے اس کے حساب سے اگر مارکیٹ 40 یہاں تک آتی ہے اس لیول تک 25 55 تک یا 25 45 تک مارکیٹ اپنی 40 سے 50% retracement لیتی ہے کچھ دیر یہاں پہ consolidate کرتی ہے اس کے بعد اگر پچھا ہے upside کے اوپر چلا جائے یہاں consolidate کرے یا downside کے اوپر جائے یہاں پہ range کرے یا کچھ بھی مارکیٹ دور میں trade کرے جب تک آپ کا high سے 40 یا 50% market بچے نہیں آتی تو تب تک آپ لوگ اس کا all time جو high ہے وہ consider نہیں کر سکتے اور اس کی بڑی جو واضح مثال ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے 25 50 کے اوپر بھی all time high بولا تو میں نے کہا تھا کہ نہیں بھائی یہ اس کا all time high نہیں ہے یہ اس سے بھی upside پہ جائی ہے اس کے بعد لوگوں نے بولا جی کہ 25 60 ہے 70 ہے 75 ہے 80 ہے تو بھائی مارکیٹ تو اپنا all time high لگانے کے بعد again break کرتی جا رہی ہے تو جب تک یہ 40 یا 50% اپنی retracement نہیں دیتی اپنے 25 45 25 50 55 پہ نہیں آتی تو ہم لوگ اس all time کو بھی consider نہیں کریں گے کہ یہ اس کا all time high ہے کیونکہ مارکیٹ یہاں سے retracement لینے کے بعد correction کرے گی اور again جو ہے وہ upside کی طرف move کر جائے گی تو پھر آپ لوگ بولیں گے کہ نہیں بھائی یہ اس کا all time high نہیں تو یہ چیز ہے اگر آپ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے اس کو جو ہے اس کا all time high confirm کر سکتے ہیں تو hopefully کہ میں نے detail میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں یہ سمجھا دی ہیں کہ مارکیٹ میں اس time کیا چل رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں گھوڑ کے levels کی کہ اگر آپ نے اس week کے اندر trade کرنی ہے تو کن کی level کو آپ نے focus کرنا ہے اور جو daily کے levels ہوتے ہیں وہ الگ سے ہوتے ہیں وہ میں daily آپ لوگ کے ساتھ share کرتا ہوں جب منڈے کو مارکیٹ open ہوگی تو وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ share کر دوں گا اب یہاں پہ مارکیٹ کے اندر ہم اگر دیکھیں کہ مارکیٹ کو sport اور resistance کہاں سے ملے گی اس کے sell کے level کون سے ہے buy کے level کون سے ہے اگر آپ لوگ ایک اچھے trader ہو آپ ایک سمجھدار trader ہو تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ gold ہو گیا btc جو major currency pays ہیں ان سب کے اندر جو ہے مارکیٹ جو ہے gold ہو گیا btc ہو گیا اس نے buy بھی ہونا ہے اس نے sell بھی ہونا ہے اسی طرح market چلتی ہے لیکن آپ کے پاس پہلے levels ہونے چاہیے کہ کن کن major area سے مارکیٹ buy ہو سکتی ہے یا کن کن major area سے gold sell ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کے اپنے analysis ہوتے ہیں آپ کی اپنی strategies ہوتی ہیں آپ کے اپنی indications ہوتے ہیں آپ کی جو evidence ہوتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر یہ pattern بنا ہے یہاں سے مجھے buy کرنا چاہیے یہاں سے مجھے sell کرنا چاہیے تو اس لیے یہ levels آپ لوگ کو help کرتے ہیں مارکیٹ میں buying and selling دیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو اگر مارکیٹ یہی پہ جو ہے وہ sell ہوتی ہے تو ہمارے پاس وہی golden area بنتا ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کا fib کا بھی بتایا تھا کہ 25-43 سے آپ لوگ 25-49-50 تک دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ یہاں تک آتی ہے تو once again یہاں سے rejection لے کے مارکیٹ upside کے اوپر جا سکتی ہے یہ میں weekly کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد اگر مارکیٹ اس کو بھی break کرتی ہے تو مارکیٹ اس level کے اوپر آ سکتی ہے 25-10 کے اوپر اس کو break کرتی ہے تو مارکیٹ کے پاس اگلا جو sport area بن جاتا ہے وہ 24-75 کا ہے ٹھیک ہے ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مارکیٹ میں جب free fall آئے گا selling میں تو پھر یہ کسی کی طرف مڑکے نہیں دیکھے گا اور ایسی ایسی selling دکھائے گا کہ آپ لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے تو ان levels کے اوپر آپ لوگوں نے focus کرنا ہے اگر آپ لوگ long trade کرتے ہیں week کے اندر کو اچھے levels ٹون رہے ہیں تو وہ میں پھر سے بتا دوں کہ ڈیلی کے levels اور ہوتے ہیں ڈیلی کے اندر مارکیٹ کسی اور levels کے اوپر play ہوتی ہے تو وہ میں ڈیلی آپ کے ساتھ share کرتا رہا دوں اب ہم upside کی بات کریں تو اگر مارکیٹ یہاں سے upside پہ جاتی ہے تو اس کا قریب ترین area جو resistance کا ہے وہ 25-95 کا ہے کیونکہ once again ایک اپنا all time high لگا دے گا اس کے بعد کی بات کی جائے تو اس کا جو اگلا resistance area ہے وہ 26-30 کا ہے ٹھیک ہے اس کو ابھی break کریں تو مارکیٹ کے پاس جو اس کا اگلا area ہے وہ 26-60 کا ہے اب مارکیٹ یہاں سے جتنا اوپر جاتی جائے گی بھائی یہ اپنا again all time high لگاتی جائے گی اور مارکیٹ کے اندر میں بتاؤں تو اس time جو ہے جتنے بھی بڑے بڑے analyst بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بڑی بڑی firms بیٹھی ہیں جو analysis کرتے ہیں انہوں نے 27-00 کا بھی target دیا ہوا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ اس week کے اندر 27-00 کو جو ہے وہ touch کر لے گی تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے اپنے mind میں رکھنی ہے تو اگر آپ لوگوں کو یہ لگے کہ بھائی ہم نے کس side پہ جانا ہے تو میرے daily جو ہے وہ levels والی ویڈیو ضرور دیکھیں اور اس کے اندر بھی اپنا SL آپ لوگوں نے ضرور جو ہے وہ لگانا ہے اور اگر آپ لوگ آرام سے trade کرنا چاہتے ہیں تو بھائی FMC news کو گزرنے دو ایک ہفتہ اگر نہیں بھی trade کرتے تو next week بھی market open ہوگی اس سے next week بھی ہوگی اگر آپ کے پاس capital ہوگا تو آپ لوگ آرام سے trade کر لیں گے اب میں تو next week بھی trade کروں گا بہت سارے لوگ trade کریں گے لیکن اگر آپ ایک beginner ہیں تو news time کے اوپر کم از کم جو ہے وہ آپ لوگ trade نہ کریں news time سے پہلے پہلے جو جو level آپ کو ملتے ہیں daily میں یا weekly میں تو آپ لوگ ان کے اوپر trade کر سکتے ہیں تو یہ کچھ levels ہیں buying and selling کے اور ساری چیزیں میں نے in detail آپ کو سمجھا دی ہیں کہ اگر technically دیکھا جائے تو gold جو ہے وہ ہمیں buy side کے اوپر ہی جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے fundamentally دیکھیں تو FMC بھی آ رہی ہے تو اس کے حساب سے بھی gold buy side کے اوپر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ان levels پہ اگر آپ لوگوں نے sell کرنی ہے چاہے وہ daily ہے چاہے وہ weekly ہے تو ایک چیز کو understand کر لینا ہے کہ جو sell side کے اوپر آپ نے trade لینی ہے اس کا آپ لوگوں نے اپنے target set کرنا ہے وہ target لے کے اتنے pips لے کے آپ نے market سے exit کر جانا ہے زیادہ دیر تک market میں نہیں رہنا کیونکہ میں ہر ویڈیو میں آپ کے بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے long trade کرنی ہے weekly, monthly, yearly تو پھر آپ چپ کر کے اس gold کو buy کر دو gold جتنا مرضی dip لے اس نے once again پھر upside کے اوپر ہی جانا ہے کیونکہ یہ میں آپ کو کئی دفعہ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اور example آپ کے سامنے ہے کہ market جو ہے وہ 2500 کا level break کر کے 2600 کے level کے اوپر پہنچی ہوئی ہے اگر آپ نے long term کے لیے نیچے سے buy کیا ہوا ہے تو gold پھر بھی buy ہو رہا ہے اب یہاں سے free fall لے کے sell بھی ہوتا ہے تو اس نے selling میں آپ کو profit دے دینا ہے لیکن اس کے بعد پھر سے یہ buy ہوگا کیونکہ long term کے لیے gold یا btc یا جو major چیزیں ہوتی ہیں وہ commodities ہوں یا کچھ اور وہ ہمیشہ upside کے اوپر ہی جاتی ہیں یہ ایک normalی بات ہے اور اس چیز کا concept آپ لوگوں کو پہلے سے پتا ہوگا تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تمام چیزیں clear ہو گئی ہوں گی gold کیوں buy ہو رہا ہے gold کیوں buy ہو سکتا ہے کن کی levels کے اوپر جا سکتا ہے اس کے پیچھے کیا reason ہے تو میں detail میں آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں سمجھا چکا ہوں تو ویڈیو کو یہاں پینٹ کرتے ہیں ویڈیو تھوڑی سی lengthy بلکن ہوئی ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے امید ہے کہ بہت زیادہ informative بھی ہوگی ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار کیے گا السلام علیکم